جی رزاک اللہ جی ایمی صاحب ہے جی ہمارے صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جی انکل کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں مجھے ایک تو قویسٹن آپ سے پوچھنے تھے اگر آپ ازادت دیں تو پوچھ لو بلکل پوچھئے اگر اسی کے متعلقہ ہیں تو میری ذات کے بارے میں نہیں ہے نہیں نہیں آپ کی ذات کے بارے میں نہیں ہے مطلب ابھی وہ آمیر اور بھائی بات کر رہے تھے مرزا صاحب کی بکس کے بارے میں تو وہ ایک اکثر آپ بھی کہتے ہیں کہ بکس کو پڑھنا چاہیے اور وہ بھی کہتے رہتے ہیں لیکن وہ ساتھ میں ایک بات بھول جاتے ہیں کہنی شاید ان کو بھی کہنا چاہیے کہ جو لوگ احمدی ہوئے تھے شروع میں جنہوں نے احمدیت قبول کی تھی جو وہ پرانی بزرگان تھے انہوں نے نہیں وہ بکس پڑھی تھی نہ ان کو پڑھنا لکھنا ان میں سے میجورٹی کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں ہوتا تھا تو نہ تو احمدیوں کے عبادات کو پڑھنا لکھنا اتنا خاص آتا تھا اور نہ وہ اتنے پڑھے لکھے تھے بہت کم تھے جو شاید پڑھے لکھے تھے اور بہت کم نے جو ہیں وہ کتاب میں پڑھ کے احمدیت قبول کی تھی اور اس کے بعد جو احمدیت کی نسلیں ہیں جو کہ جب سے یہ باہر آگئی ان کی خلافت اور اس کے بعد وہ لوگ جو یہاں پیدا ہوئے ویسٹ میں پیدا ہوئے انہوں نے تو بالکل بھی احمدیت کی کتابیں نہیں پڑھی یعنی کہ احمدیت کی کتابوں سے میرا میری مراد حضرت مسیموت کی کتابیں ہیں تو وہ لوگ ان کو صرف آپ یسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنے سنائے احمدی ہیں یعنی کہ جو انہوں نے اپنے پیرنٹ سے سنا ہے وہ اس کو سنن کے بس اس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں کہ بس ہم احمدی ہیں لیکن ان کو پتہ کچھ نہیں ہے اور جو بکس ان لوگوں نے ٹرانسلیشن کی ہوئے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر وہ بھی ان بکس کے اندر بھی انہوں نے کافی کانٹ چھانٹ کر کے چیزوں کو لکھا ہوا ہے جیسے آپ بولتے ہیں بڑا شوگر کوٹ کر دیتے ہیں جب دل کرتے ہیں کسی چیز کو گھما کے لکھ لیتے ہیں اور ان بچوں کو بھی جو ہے وہ بس ان کے پیرنٹ سے ہی زیادہ پتہ ہے کہ ہاں حضرت مسیموت مسیموت جو بولنا ہے یا خلافت خلافت کرنا ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں احمدیوں کو کہ سارے احمدیوں کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں آپ کے پیر فارم سے کہ وہ صرف اپنے پیرنٹس کے کہنے پر ٹھیک ہے کہ ہر انسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنی گھر سے مذہب لیتا ہے جو یہودیوں کے گھر پیدا ہوگا وہ یہودی ہوگا جو عیسائیوں کے گھر پیدا ہوگا وہ کرسچن ہوگا تو آپ بھی آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر آپ بائی دعوی کسی احمدی کے گھر پیدا ہوگی ہیں لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ خود بھی دیکھیں آپ خود اپنی ایڈینٹی کو پہچانیں کہ آیا جو لکھا گیا ہے جو ہمیں مہارے پیرنٹس نے کہا ہے کیونکہ اگر وہ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن میں بھی اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ بھی ضروری نہیں ہے کہ حق پر ہوں تو ماں باپ بھی غلطی کرتے ہیں اور کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ماں باپ بھی بالکل ٹھیک ہوں تو تحقیق جو ہے وہ ہر انسان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کرے اس کے بعد اسے وہ غلط سمجھ آتی ہے یا صحیح سمجھ آتی ہے وہ تو پھر ہر انسان کے ایک انڈویجول سوچ ہوتی ہے کہ اسے وہ کیسے سمجھ آئی یہ بات اس کی کوئی دوسرے بندے کی ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن تحقیق کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے ہر اندھان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ تحقیق ضرور کرے اگر آپ کالیج یا یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی سارے لوگ جو کالیجز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں انہیں پتے ہیں جب انہیں کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے ریسرچ کے لیے تو وہ اپنی مدر فادر کی نہیں دیتے اپینین اس کے اندر ٹھیک ہوگیا یہ پوائنٹ ٹھیک ہوگیا آپ کا مطلب یہ کہ پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور پھر کوئی بات دوسری بات کیا کریں اور صرف یہ نہیں کہ آپ صرف جماعت 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 جو یہ لوگ بولتے رہتے ہیں یہ سارا ایک انہوں نے اس لیے نیٹورک اور پریٹ فارم بنایا ہویا ہے کہ لوگ اتنے انگیج رہے ہیں اتنے انگیج رہے ہیں اور ان کو ایک سپیسیفک لٹریچر دیتے ہیں جماعت کے اندر صرف سپیسیفک چاہے وہ لیڈیز ہیں چاہے وہ ینگ چلڈرن ہیں چاہے وہ جماعت ہیں مطلب میں بہت سال جماعت کے اندر اس چیز میں ششو پنج میں رہتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صرف وہی ریٹریچر بار بار رپیٹ ہو رہا ہے رپیٹ ہو رہا ہے مطلب کہ قرآن بہت بڑا ہے آپ قرآن نہیں دے رہے آپ مقصود سی چند سوٹیں دے دیتے ہیں آپ مقصود سی حدیثیں دے دیتے ہیں آپ مقصود سی حضرت مسیح موت کے کوٹ کر دیتے ہیں چیزیں مطلب انسان کا انٹلیکٹ ہوتا ہے آپ نے اسے بڑھانا ہوتا ہے آپ نے اسے ایک سٹینڈرڈ پر نہیں رکھنا ہوتا تو اگر آپ یونیورسٹی یا کالوجیز پر جاتے ہیں تو آپ کی گریڈ آگے جاتے ہیں نہ کہ آپ ایک ہی گریڈ میں کھڑے رہتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ بس اب میرے ساری زندگی فائیف کلاس میں یا سکس کلاس میں ہی رہنا ہے تو ان کا جو بہیویر ہے انٹرنل یہ میں آپ کے پیٹ فارم پر یہ کہنی آئی ہوں ینگ لوگوں کو جو ینگ لوگ ہیں ان کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں جسٹ کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ یہ کیوں ہیں پیٹرن وائے کہ وہ اس پیٹرن سے نہیں نکلنا چاہتے اور یہ خاص نصاب ترتیب دیتے ہیں جو وہ اپنے لیڈیز کی طرف بھیجتے ہیں جو وہ اپنے جو ہیں وہ لڑکوں کو بھی پڑھاتے ہیں کیوں وہ جو حضرت مسیح مودکی کی جو کتابیں ہیں اگر یہ اتنی زنصیر جماعت ہے اتنی ان کو محبت ہے اور اتنا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے نبی ہیں تو یہ question ہے میرا تمام جوان احمدیوں سے کہ وہ خود بتائیں کہ انہوں نے آج تک جماعت کے اندر اتنی پروگرام اٹینڈ کیے ہیں اتنی ان کے پیرنٹس نے اٹینڈ کیے ہیں اپنے پیرنٹس سے بھی پوچھیں کہ کتنے پرسنٹ کتابیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اور سب سے بڑی بات اگر آپ ایک شیکنڈ وقفہ لیں میں آخری بات کر دوں سب سے بڑی بات کہ کتنی بار جو ہے صرف اور صرف ایک کتاب جس کا نام ہے سیرت المہدی وہ پڑھائی گئی سیرت المہدی کو کتنی بار پڑھایا گیا جماعت کی اندر وہ اس لیے کہ آپ ایک بندے کو نبی مان رہے ہیں اس کی سیرت پہ آپ بات نہیں کرتے اس کی سیرت پہ کتابیں لکھتے ہیں اس کو نبی بڑھا بڑھا کے آپ بیان کرتے ہیں لیکن اس کی سیرت کو پڑھانے ہی پسند نہیں کرتے یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے جماعتی ایمدی کے اوپر کہ سیرت مہدی کو آج تک نہ پڑھا سکی وہ کیوں اس چیز سے کتراتے ہیں جب وہ سچے ہیں کیوں وہ اپنے بچوں کو سیرت مہدی نہیں سنا سکتے اور جماعتی ممبران وہ ہم پہ چھوڑا ہوا ہے وہ ذمہ داری میں شیخ صاحب میں پتہ میں ان کے اندر ایک درد سن پا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ زیتون ایف ایم جس طریقے سے عام احمدی کی زبان بنا ہے میں چاہ رہا ہوں ان کو کھل کے بولنے دیں کیونکہ یہ جو بات کر رہی ہے وہ درد ہے وہ ایک پکار ہے جو نہیں بول آمیر بھائی درد کسی وجہ سے ہی آتا ہے کسی انسان کو کبھی سوئی نہ چوبی ہو تو اسے کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ درد ہوتا کیا ہے اسی کو سمجھ آتے جسے پین ہوتی ہے کبھی اور آپ لوگ تو ایک جس آپ تھرڈ پرسن کام کر رہے ہیں آپ لوگ صرف تحریرات دکھاتے ہیں آپ لوگ اس پین میں نہیں گزرتے میری بات آپ لیکن آپ ہماری جگہ پہ آکے نہیں دیکھ سکتے کہ ہم نے زندگیاں ہم ماباب کیسے گزاری ہیں یہ وہ پین جس کو ہم صرف سمجھ سکتے آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کس طرح سے قربانیاں دی گئی ہیں اور کس چیز کے لئے دی گئی ہیں تو پھر ہم جو ہماری حالت ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں سکتے اور اب میں آؤ گی یہ تھا میری بات سیرت المہدی پلیز تمام احمدی لوگو جو چاہے اٹھارہ سال کا احمدی ہے چاہے سولہ سال کا احمدی ہے چاہے تیس سال کا احمدی چاہے اس بندے کی سیرت کو نہیں پڑا تو یہ بہت بڑا کوئی کالیج ڈگری نہیں دیتا جب تک آپ اس کالیج کا نساب نہیں پڑتے کوئی دنیا کا کالیج آپ کو ڈگری نہیں دے سکتا اور آپ جب آپ نے ایک نساب کو پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ اس کے ڈگری کی سمار کے بیٹھے ہوئے ہاتھ میں اور اپنے پیرنٹ سے لے رہے ہیں صرف سٹیمپل لگوا کے ہاں یہ بندہ نبی ہے تو ہماری ماں نے بھائی بات کر رہے ہیں میں نے صرف کہا سیرت المہدی کو پڑھو اب جس بک کو آپ رکمنٹ کر رہی ہیں وہ خود والیوم پر ہے بندہ دیکھ در جائے گا اس کا کیا کرنا ہے اس کا پھر اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ ہیلپ کریں ایسے لوگوں کو میں نے کہا کہ یہ کام ہمیں دے کسی بچے کو اردو نہیں آتی ہم درست شروع کر رہے ہیں بہت جلد کر رہے ہیں یہ آپ سکرین پہ دکھا کے اس بک کو دکھا کہ کوئی آپ کے اوپر اوپجیکشن نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایک ورڈ بھی خود سے ایڈی بلکل ایسے ہی ہوگا اچھا اور تجویز ہے تو آپ بتا دیں کہ ہم نہیں اصل میں مزارش یہ ہے کہ مجھے دو گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے بیٹھے ہوئے مجھے دوسری بات کرنی ہے آخری اور اس کے بعد آج کے لیے پھر نیکس ٹائم کبھی سہی آج کے لیے مجھے دوسری بات کرنی تھی کہ یہ جو انہوں نے ندا والے معاملے کو ایک تھبو بنا لیا پہلے دن سے لے آخری دن تک تو یہ تھبو بنا ہوا ہے کسی احمدی کے اندر اتنی بھی جرت نہیں کہ وہ پوچھ لے یہ دو ہزار تیئس میں غلامی کر رہے ہیں یہ اللہ کے غلام ہیں بندوں کے غلام ہیں سٹیٹ کے غلام ہیں کس کے ہیں ان کو سوچ نہ جائیے یہ خدا کے غلام ہیں یہ کنٹری کے غلام ہیں یہ ایک انسان کے غلام ہیں اگر انہوں نے خلافت کو غلامی سمجھ لیا ہے نا کہ ہم نے غلام بن ہے تو یہ بھی شرک میں آتی ہے سوری تو سے جو چیز خدا سے اوپر لے کے جائی جائے وہ شرک ہی ہے آپ اس کو خلافت بنالیں آپ اس کو احتیدار بنالیں آپ اس کو پیرنٹس بنالیں کوئی بھی بنالیں جب آپ ہستیوں کو خدا سے اوپر سمجھیں گے اور ان کی باتوں پر لگانے کی اجازت نہیں ہے تو آپ شرک جہاں پہ آپ کے اندر خلافی ختم ہوگی تو ایسا خلیفہ جو آپ کو جواب ہی نہیں دے رہا تو وہ ثابت کرے کہ ندا زانی ہے تو پھر ندا قصور وار اور اگر خلیفہ یہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر خلیفہ قصور وار جو الزام لگا رہا قرآن کی سکتا ہوں آپ سے ایک سوال کر لوں جی کریں بلکل بینگ ایمدی خاتون کیا آپ نے اپنے خلیفہ سے یہ سوال کیا جو آپ کہہ رہی ہیں دوسرے سرے میں اس خلیفہ کو ہی نہیں مانتی خلیفہ آپ کیا چاہ سمجھتے ہیں لو آپ کی کیا سمجھتے ہیں میں ایسے بندے کو خلیفہ مانوں گی نہیں جس لیکن آپ ایمدی تو ہیں نا آپ ایمدی تو میرا مسئلہ میں ایمدی رہوں میں کم کہہ رہوں کہ نہیں مسئلہ آپ ہی کا مسئلہ ہے لیکن کیا آپ نے اس جورت کا مزارہ کیا میرا تو صرف یہ سوال ہے جس بندے کو نہیں مان رہی تو میں اس کو پوچھو کیوں ہوں میں تو چھوڑ چکی ہوں میرے نزدیک وہ کوئی خلیفہ نہیں ہے انسان اس وقت تک ریلیونٹ ہوتا ہے جب آپ کا تعلق ہوتا ہے میرے نزدیک وہ بندہ ریلیونٹ ہے قرآن کی روح نے ایک لڑکی کو انصاف دلانے کی بجائے دھم کیا دی ہیں تو ہمارا نظام جماعت حرکت میں آئے گا بھاڑ میں گیا تمہارا نظام جماعت ہے کیا تمہارا نظام جماعت چار چور بٹھائیو میں تم نے مافیا بٹھائیو ہوئی اپنی مرضی چور خاندان بٹھائیو میں جو ان کے دنیا ساری پاگل ہے جو قانون پڑ رہی ہے جو یونیورسٹیز کھڑی ہوئی ہیں جو بکالت پڑ رہی ہیں جماعت ایم بی ایم بی ایم بی سب سے زیادہ انٹیلیجن پیپل لے کے بیٹھی ہوئی ہے جو کسی پارک میں کام کرتا ہے کوئی ریٹائر ہے کوئی سوشل لیتا ہے کوئی مطلق ان کو بغیر دگری کے اتنا علم معرفت حاصل ہے کہ وہ سارے معاملے حل کر لیں گے اور ان کی علم و معرفت کا آخری منبہ جو ان کا خلیفہ ہے ان کی علم و معرفت کدھر گئی پھر اس دن علم و معرفت کدھر گئی اس کے بعد کدھر گئی جب بات نہ بنی تو ندہ پہ الزام لگا دیا کہ تم تم نے تو ایک بار پیش کیا تھا نا خود کو اور بھئی تم الزام نہیں لگا سکتے قرآن کے حوالے سے بھی اگر الزام لگانا تو ثابت کرنا پڑے گا تم خلیفہ ہو کون ہو تمہیں شریعت نہیں پتا جا کے اسلامی شریعت پڑھو تمہیں شریعت تکھنے کی ضرورت ہے باب خلافت میں آنا آج کسی وقت اگر تھوڑی سے بھی اسلام کی غیرت ہے مذہب اسلام کی تو خلافت چھوڑ دو خلافت کو یہ خلافت وہ بندہ چلا سکتے جس کو شریعت کا پتہ ہو اور قرآن کا پتہ ہو اور قرآن یہ کہتا ہے یا آپ الزام ثابت کریں یا آپ الزام اگر آپ کا ثابت نہیں ہوتا تو اس خلیفہ کو کوڑے پڑھنے چاہیے پھر یہ نظام جماعت کیسے حرکت میں آئے گا اس قلیفہ کے خلاف کیسے حرکت میں آئے گا آپ نظام کی بات کر رہی ہیں قرآن کے مطابق وہ اوپر سے دیکھ نہیں پڑھ سکتے آمیر بھائی یہاں مدہ یہ ہے کہ وہ بندہ شریعت نہیں جانتا اور اس بندے شریعت کے ساتھ کھلوار کی ہے مجھے اس چیز سے کوئی پڑھنی آتی ہے اردو پڑھنی آتی انگلی پڑھنی آتی ہے نہیں اس نے اپنے status کا نہایت غلط استعمال کی ہے یہ ہے مدہ اور احمدی اتنے اندھیں ہیں اتنے معذور ہیں اور اتنے کیا ہوں کے لیے الفاظ میں استعمال اگر معاملہ چلائیں اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اچھا چلیں میری بات سنو بات یہ ہے کہ جو گفتگو آپ نے میں لوگوں نے سنی ہے نا وہ ایک آڈیو لیک ہے ٹھیک ہے وہ ان کی پرائیوٹ گفتگو تھی اگر مسرور کو پتا ہوتا کہ یہ میرے پاس اوفیشل شکایت لے کے آئی ہے تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا کچھ اور بات کرتا تو پھر اس کا مطلب خلافت بھی منافقت پر چلتی میری میری بات سن لو یہ ساری باتیں بات نہیں کریں گے لیکن چیزیں کی حقیقت میں رہنا چاہیے میں جس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہوں میں اپنی بات کر رہا ایک اپنے پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہے وہ چاچا بتی جی ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ غصے کا ادھار کر رہی ہے وہ اسے مشورہ دے رہا ہے یہ کر وہ نہیں کر تو چھپ کر جان نہیں تو میں مار ہوں گا نہیں تو روٹی نہیں دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ندا مظلوم ہے تو اس نے اگر کوئی اس سے غلطی ہوئی ہے یا کہیں کھتائی تو ہم اس کو بھی نظر انداز کریں دیانت کا بات آپ سے پرائیویٹ لی ہو رہی ہے لیکن آپ کا ایک منصب ہے آپ کے علم میں ایک جرم آ گیا ہے آپ پولیس مین یو یونی فرم اور ناٹ ون یو کیم تو نو سام کرائیم ہی پنی کمیٹی اس یور لیگل ڈیوٹی کہ آپ اسی وقت اس کے اوپر جو آپ بات یہ ہے اس میں آپ کریں بلکل آپ کی بات میں نے اس سناریو میں بات کی شاید آپ کو میں سمجھا نہیں سکی لیکن میں بلکل اسی پوائنٹ پہ آئی ہوں بہنس خلیفہ وقت دیکھیں کہ کم از کم کسی ایندی عورت نے یہاں پہ آکے بات اور ہم یہ چیز میں بتا ہوں ہمارا جو خاصہ ہے نا ہم کہیں پہ بھی کوئی ایسا بات نہیں کرتے کہ ہماری اہمدیت کے ساتھ گزارتی دشمنی ہے یا کوئی ایسی ویسی بات ہے ہم سچائی کے ساتھ کھڑیں حقیقت کے ساتھ کھڑیں اور دوسری پاس کہیں انکل اہمدیوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی مطلب خفیہ طریقے سے یہ کنورسیشن جو ہو رہی تھی لیک ہو گئی اور ہم جیسوں کو پتا چل گیا تو یہ اگر ان کی فیملی کے اندر خلیفہ وقت اس طرح سے ریاکٹ کر رہا ہے تو ایک عام عورت یا ایک عام گھر کی جو کہ احمدیوں کے اندر بھی برہمن بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ یہ عدد دار ہے یہ ہمارا فرانہ بندہ ہے تو یہ ہمارا دھمکانہ بندہ ہے ایک عام ایم بی کی اکاد ہی کی بیٹی کی کی اکاتو گی اب یہ پہ ٹھہری ہے آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے آپ کو مرزا نصر کی بیٹی ہم تو شکور شکری کا پتہ ہے بہت اچھی بات ہے کہ مجھے اس خاندان کے بارے میں کچھ خاص نہیں بتا نہیں شکری یہ کیا نام ہوا شکری یار شکری ایمی بات ہے کہ تیسرے خلیفہ مرزا نصر کی بیٹی انتشکور المعروف شکری اس کے خاند نے اپنے بچوں کی گورننس کو پریگنٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اب وہ شخص اس کے بعد وہ شخص اسی کے ساتھ کیونکہ بیٹی نے طلاق لے لی شکری نے اور یہ اس کے ساتھ شادی اس کو کرنی پڑی لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ شکری کا جو خاند تھا وہ نواب انتل حفیظ مرزا غلام احمد کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اس کا بیٹا تھا یہ تیسرے خلیفہ کی بیٹی اب ہوتا کیا ہے سلسلہ کہ خلیفہ صاحب جو ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوئی ہے کہ خاندان کے اندر کیا ہوتا ہے وہ اپنے پرائیویٹ لی کیا کرتے ہیں کیا نہیں ان کے اندر یہ سارے کام تھے اس کی طرف جب ندا نے اس کو کنجر خانہ کہہ کے پکارہ نام دیا اس کا تو اس نے ساری چیزوں سے پردہ اٹھا دیا تھا تو میرے جیسے لوگ جن کو ان حالات و واقعات کا علم تھا نا وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت بھی روہ کے اس جس کو آپ لوگ کسر خلافت یا ہم لوگ کسر خلافت اینڈی لوگ کہتے تھے وہاں پر جتنے بھی خاندان کے افراد بستے ہیں جی شاہد پاشا یہ شاہد پاشا اس کا شکری کا نام وہ بھی مزے کی بات بشتی مقبرہ میں دفن ہوا یہ دیکھ لیں یہ لوگ اندر کیا کریں ان کی جوان لڑکیاں یقین کریں ایون یہاں تک کہ لقمان اپنے سگے بڑے بھائی کی بیٹیاں جو اس کی بتیجیاں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ملوث رہا ہے اجازت دیں تو ایک آخری بات ضرور آج کی سٹریم میں ہی کہنا چاہوں گی اجازت ہے جی 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 اب میں مجھے پانچ منٹ مل سکتے ہیں پانچ منٹ کیونکہ بات اتنی میں پانچ کہوں کہ آپ نے دس لے لینے کیونکہ مجھے پتہ ہے جس سپیڈ سے آپ بولتی ہیں ان کو پچاس کہ کہ پانچ دے دیں پچاس کہ پانچ دیتے ہیں کیونکہ مزر سا والی بات کریں میں نے تو اتنی جلدی اسی لیے بات کی تھی کہ آپ کا ٹائم تھوڑا پاگل بولتے ہیں تو پاگل نہ ندہ ہے نہ اس کی ماں ہے پاگل تمہارا نظام ہے کیونکہ ندہ کی ماں یہ سوال میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ پاگل تمہارا نظام کیوں میں ثابت کروں گی میں ایسے الزام نہیں لگایا اگر ندہ کی ماں پاگل ہے تو ندہ کی ماں پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ من آف گ آج جی من آف گ آف گ آف جب آف 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 ندہ کی ماں سے جنرل اس نے کوئسن کیا کہ ندہ کے باپ کے بارے میرزہ طاہر احمد کو پہلے بھی کوئش شکائتیں تھی تو وہ بی بی کتنی جلدی یو ٹرن لے گئی اور اس نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صرف ندہ کے بارے میں بات کریں گے بی بی دوسری طرف اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ تمہارے باپ کی خلافت تھی تم نے اپنے باپ کی گدی بچائی تم پورا خاندان گدی بچاتے اور تم گدی نشین ہو اور تم نے مہر مہر اپنی بیٹی کے ساتھ مخلص نہیں تھی انکل مجھے بات کمپلیٹ کرنے نے مجھے بھول جائے جو آپ نے بات کیا اس کا مطلب یہ کہ ماں اپنی ایشوز تھی ماں کو ایشوز نہیں تھی بی بی تمہاری ماں نے تمہارے نانے کی اپنے بات کی گدی کے لیے اپنی زندگی دی ہوئی تھی اس طرح کے بیڈ کریکٹر بندے سے شادی کر کے تو ظاہر ہے وہ تمہاری قربانی کیوں نہ دیتی جب اس میں اپنی دیلی تھی تو تمہاری کیا اوقات تمہاری کیا اوقات تمہاری ماں کے سامنے تمہاری کیا اوقات تمہاری ماں نے اپنی قربانی دی تو وہ تمہیں زیبا بھی کر سکتی تھی نانے نے بیٹی دے کے گدی آصل کی تو اس نے اپنے بات کی خاطر قربانی دی تھی جو عورت اپنے بات کی بان ہوئی تھی اس بات کو سوچ نہ بیٹھ کے بے وقوف نہیں بنا سکتے تم زیادہ دیر لوگوں کو بنا لیا تم لوگوں نے جتنا بنانا تھا لوگوں کو اکل ہے لوگوں کے اندر تم ایک گدی نشین خاندان ہو جیسے پاکستان کے اندر جو گدی نشین چلاتے ہیں تم لوگوں کوٹڈ فیک اسلام پیس کرتے ہو ویسٹ کے اندر بیٹھ کے آج دل کیا ادھر سے اٹھا لیا کل کو دل کیا ادھر سے اٹھا لیا کہ تمہاری ماں نے جو انٹرویو دیا جب انٹرویو دے رہی تھی تو وہ کیوں بھاگی اس بندے کو بتانے سے اسی مرزا مسرور کو تمہیں کیوں سومپا دیا گیا کہ تم جا کے اس کے پاس اس کو رکھو اب تمہارے باپ سے بچانے کے لیے جب تم پاکستان گئی تھی تو تم کیوں واپس آئی تھی اس لیے کہہ رہے کہ تم کیوں آئی تھی واپس اسے پتا تھا کہ تمہارا باپ کیسا ہے مرزا مسرور جا کے کسی اور کو بے فو بناو تم نے اس آڈیو کے اندر ہزار بار قبول کر لیا کہ ندا کا باب مجرم ہے اب اگر ایمدیوں نے دنگر اور پاغل بن کے بیٹھنا تو بیٹھو جنہوں نے سمجھ نہیں ان کو سمجھ آجے گی اور میں آج اسی لیے آئی ہوں بتانے کے لیے کہ جن دنگر کو سمجھ رہی کہ ہو کیا رائے یہاں پہ یا اگر وہ اتنے دنگر ہیں تو میرے ان الفاظ کو لے کے نا تھوڑا سوچنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر لیں اکل کو یہ میں ان کو فری کی پھکی دے رہی ہوں اور آخر یہ آخر ٹاپک ہے جس پہ کسی احمدی نے کبھی بات نہیں کی اور میں نے ہمیشہ بات کرنے کی کوشش کے اور آگے سے ان کے دنگر دماغوں کو سوچنا نہیں چاہتے کہ ندا کی ماں نے خلافت کے لیے اپنی قربانی دے کہ خلافت اس کے باپ کو دی ٹھیک ہے اور یہ خاندان خلافت کے لیے بیٹیاں بیچتا ہے ایک دوسرے کو بیٹیاں خریدتا ہے ایک دوسرے کو اس خاندان کی کہاں سے آپ نیک ہیں جن کے اندر کی بنیاد دی اخلاقی میار نہیں آپ ان کو نبوتوں پر بٹھا رہے ہیں اور خلافتوں پر بٹھا رہے ہیں ڈوب کے مر جاؤ سارے ایم دیو ڈوب کے مر جاؤ اچھا ایم یہاں پہ اب میں آپ سے ایک بات کرنے لگ صرف مجھے یہ سرنو مطلب ہماری بات ہوتی رہتی ہے اب یہ بتاؤ آپ کو یہ مطلب ایک قسم کا تجربہ ہو گیا آپ کو اتفاق ہو گیا سٹریم پہ آنے کا ٹھیک ہے جی اب آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ اگر میں آپ کو لے کے آؤں تو آپ تیار ہیں اس چیز کے لیے جس میں آپ کھل کے سائل باتیں کریں گی جو بھی کہنا چاہیں گی کوئی روکٹ میں آج ہوں گی مجھے کوئی ان سے مرزا خاندان کو کھلایا ہے سوری اب میں یہ بات کروں گی میں مرزا خاندان کو بے شمار بات کھلا گی بچو نیکسٹ میں کر لیں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے مجھے کوئی ڈر بیٹا جی بہت شکریہ آپ آئیں اور شیخ صاحب نے کہا انشاءاللہ جیسے موقع بنتا دیو جو جتنے عودیدار بیٹھے اپنے سارے کتے چھوڑو اور مجھے ڈھونڈو اور جب مجھے ڈھونڈ لو تو پھر اتنی جورت پیدا کرنا کہ میرے سامنے آکے ڈائیلوگ کرو اگر تمہیں مردانگی ہے تو میں تمہیں بلا رہی ہوں کہ مجھے ڈھونڈو اور ڈھونڈ کی مجھ سے آکے ڈائیلوگ کرو اگر تمہیں انسان کے بچے ہو تو تمہارے خلیفہ سمیت ساروں کو چیلنج کر رہی ہوں اچھا میری بات سنو اگر کوئی مجھ سے تمہارا رابطہ پوچھے تو بتا دوں نہیں میں آپ کی سوا کسی دینا چاہتی آپ مجھے جس طرح ان کو لائف دیا لائف وہ بھی آ جائے جو بچہ ہے لائف آئے جس دن احمدیوں کے کتے مجھے ڈھونڈ لیں گے نا اور میں سے جورت پیدا کر لیں گے بات کرنے کی تو یہ یاد رکھنا ہے احمدیوں کے کتے تم جب بیر سے بائیو کرنے آگے بیر سے نہیں تھوڑا سا نہیں بچو یہ ہمارا چینل ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا نسدیق وہ ہیں آپ کی چینل کو میں کچھ نہیں کہہ رہی نہیں لگے ہماری چینل سے جا رہا ہے اس لیے بچو میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں پیدا کر کہ جس دن وہ مجھ سے ڈائیلوگ کرنے آئے بات کرنے آئے جورت پیدا کر لیں گے اتنی مردان گی تو پھر اپنے کیمرے ساتھ لے کے آنا چیلے بٹا شکریہ اللہ حافظ جی شکریہ ہمارے فاروق بھائی بدھر چلے گئے اچھا میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو بڑے عرصے بات آپ کا جی کوئی ہو میں نے کسی خاتون کو دھاڑتے ہوئے سنا ہے اور احمدیوں کی جان اس چیز سے بڑی جاتی ہے کہ کوئی احمدی خاتون نہ پلٹ وار کر دے اب یہ ان کے لیے یقین کریں موت کا سناٹہ تھی اور ایک خوف ناک تماشا تھی اور جناب ایک زناٹے دار تفہان تھی بس ہو کے رکھا ہوا تھا یقین کریں نہیں آپ یقین کریں ہر فرف حقیقت تھی ہر فرف حقیقت بول کر گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں میں نے تو مطلب اتنی مرتبہ یہ چیزیں اسے سنی سارے کچھ یہ وہ سلسلہ میں اور مزید دیٹیل میں نہیں جا سکتا کہنے کا میرا مقصد ہے یقین کریں کہ یہ اتنا کچھ کہہ سکتی ہیں ماشاء اللہ ان کے پاس اتنی حمت اور جرت ہے ان کے اندر کہ آپ حیران ہو جاؤ گے اور مطلب سنی لیا آپ نے ان کے الفاظ سے اور مزے کی بات یہ ہے میں آپ کو یہ بھی چھوٹی سی بات ایک تھوڑا سا ہنٹ دے دوں بہت ساروں کی غلط پہ ہم یہ دور کر دوں کہ جہاں پہ یہ دینی علم رکھتی ہیں وہاں پہ یہ قانونی علم بھی رکھتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس مطلب اتنا نہ نہ بتائیں کوئی بات کوئی ایم بھی حمد کرے سے آئے میں سامنے لے ماشاء اللہ زبردست جس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے بات رکھی ہے میں ان کی بات تصدیق سے بھی کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا منتخب تحرین پڑھے ایک چھوٹا سا پمفلٹ چھاپا گیا چھوٹا سا رسالہ جس میں موضوع یہ رکھا گیا کہ مرزا صاحب کی منتخب تحریریں اچھا میں نے قادیان کی لڑکی تھی انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھنا شوشتنا حوالے وغیرہ کے حوالے سے پوچھا میں نے ان کو کچھ حوالے سینڈ کیے تو وہ چھوٹی 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 پاکٹ بک منایا ہوا ہے تو یہ ان کی بات بلکل مصدقہ تھی اس حوالے سے کبھی بھی مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرنے دیتے تاکہ عام عوام کو پتہ نہ چل جائے دوسرا آپ سیرت المہدی کا ضرور شروع کیجئے گا جیسے اندر کی باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اگر سیرت المہدی کا سلسلہ شروع ہوا یقین کریں بڑے بڑے چشم کشا قسم کی انکشافات پردہ سکرین پر آئیں گے اور کئی احمدیوں کو جن سے یہ کتابیں دور رکھی گئی ہیں ان کی کھوپڑیوں کے اندر جب یہ باتیں جائیں گے ان کو پتا چلے گا کہ ہوا فاروق صاحب اس پر آپ ڈیٹ دیں پبلک ابھی دیکھ رہی ہے ٹک 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 کے حوالے سے کیونکہ یہ ٹک 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 کے اوپر لائیو کرنا اس وقت اشد ضروری ہے کیونکہ یہاں سے بھاگ کر ٹک ٹک پر بیٹھے ہیں وہاں ساری عوام ہے لٹکوں جھٹکوں والی یہ وہاں فائدہ اٹھاتے ہیں اس عوام سے جن بیچاروں کو نماز نہیں پڑ نہیں آتی وہ حیات وفات پول جا کے بیٹھ کے فرقہ فرقہ کھیل رہے ہوتے ہیں آنگے نا ٹھیک بڑی جہاں جہاں بھی جا کے یہ گریں گے غلط جگہ تو ہمارا تو کام ہے نا وہاں جا کے آگے بتانا بھائی یہ آگے کھائی ہے تو بتا کے آنگے انشاءاللہ کوئی کہ زیتون ایف ایم اوفیشلی تو جو ایویرنس کا ہی زیاری بات کام کر رہے ہیں اس پہ کانٹیمپریری اور کرنٹ ٹیشوز کے اوپر شیخ سب لے کے چلتے ہیں اگر کوئی ہمارے مربی صاحب یا کادیانی بھائی دوست کوئی شور شرابہ ان کا دل کر رہا ہے کیونکہ مناظر کھلے ہیں حیات و وفات عیسی علیہ السلام کا مسئلہ ہو ختم نبوت کا مسئلہ اجرائے نبوت کا مسئلہ ہو امام مہدی کے حوالے سے کادیانیت کے حوالے سے کسی طرح کا بھی موضوع ہو اس پر بات ہو سکتی ہے ہماری صرف ایک شرط دیتون ایف 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 ہم سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے جماعت احمدیہ کے اپنے لوکل امیر کا افیشل لیٹر پیڈ کے اوپر لکھوا کر لائے گا کہ وہ زیتون ایف 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 آپ کو موں نہیں لگا رہی تو زیتون ایف 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چلیں جی پھر تو آپ نے جو ہے نا بس یائیس آپ کی امیدوں پر پانی پھر دی ہے اب کیا کریں جماعت نے تو پہلے ہی ان کو بڑا یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے گنڈے گماشتے ٹھیک ہے چندہ لینے کے لیے تو گھروں کے باہر اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں جیسے مردم شماری کرنے آئے ہیں ہر گھر میں ہر گھر کی بیل بجاتے ہیں اور ہر پلنگ کے نیچے بچے کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی جیب سے بھی چندہ نگل آئے میرا سوال یہ ہے کہ جب جماعت احمدیہ ان کے گھروں میں گھس کر چادر چار دیواری پامال کر کے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظریاتی طور پر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان سے چندے کھینچ کر ان کی جیبو سے لے جاتی ہے لکموں کو تو کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ جماعت ان کو بحیثیت ایک نمائندہ کے ڈیبیٹ کے لیے کہیں بیج سکے یعنی جس میں جماعت احمدیہ کے ایک فرد کی اتنی اوقات بھی نہ ہو کہ وہ اپنے جماعت احمدیہ کی افشل ترجمانی کر سکے ایک عام بندہ کمال ہے یہ حیثیت ہے ایک عام احمدیہ عامل کیا بولے بولے پن کی بات کر کے احمدیوں کا ذہنی طور پہ یہ عالم ہے کہ وہ احسان سمجھتے ہیں جماعت کا کہ اس نے ان کو قبول کیا ہوا ہے اور جماعت میں رکھتے ہیں ایک 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 اس کے لیے وہ جب اپنا اہد دور آتے ہیں تو کہتے ہیں جان و مال عزت و عبر بلکہ مال تو اتنا زیادہ حاوی ہو چکا ہے کہ انہوں نے محاورہ چینج کر لیا مال جان کہتے ہیں پہلے مال میرا مقصد جب یہ حالت ہو آپ اندازہ کریں کہ جماعت میں احمدی کو سزا اگر انہوں نے دینی ہے تو وہ سزا یہ دیتے ہیں کہ اسے چندہ لینا بند کر دیں تو وہ روتا ہے جیسے ایک جیسے کسی کے جسم میں گندہ خون آ جاتا ہے تو وہ جونک لگواتا ہے کہ اپنا خون اس سے چسوائے یہ اس طرح سے مطلب یہ لوگ پیسے دیتے ہیں تو ان سے پیسے نہ جماعت کہے جی نہیں ہم نے نہیں لینے تمہارے سزا کے دوٹر تو روتے ہیں خلیبہ جی لے لو یعنی یہ یہ بالکل آپ نے جنون بات کہی ہے اور یہ اب کی بات نہیں شیخ صاحب جس کو کر رہے ہیں یہ ایک تاریخی جو ہے نا ایک واقعہ ہے سیرت المہدی کی روایت ہے پہلی جلد کی روایت ہے 858 جس میں ہم جو ڈاکٹر سر علامہ اقبال صاحب کا واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں تو سیرت المہدی کی جو روایت نمبر ہے 858 کوئی حمدی بھی چیک کر سکتا میں نے دو نمبر دے دیا تو اس میں جو بشیر احمد احمد صاحب ہیں وہ جناب لکھتے ہیں کہ جب علامہ اقبال صاحب کی فیملی نے خود بیعت توڑ دی اور ان کو پتا چل گیا کہ ان کے عزائم کیا ہیں یہ تو برطانوی حکومت کے آگے سربسجود ہیں حقیق ہے نا عملی طور پر تو انہوں نے جب ہاتھ چھڑا کر بھاگے تو لیکچر سیال کوٹ کے بعد کا واقعہ شاید انہوں نے وہاں کوٹ کیا اگر میں غلط نہ ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ حضرت مردہ غلام قادیانی صاحب جو ان کے ہیں انہوں نے لام اقبال صاحب کے خاندان سے چندہ قبول کرنا بند کر دیا یعنی ان کے جو والد تھے وہ چندہ اگر بھیجتے تو مردہ غلام پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو جماعت حمد چھوڑ چکے ہیں اپنے بقائجات پورے کرو اپنے جندے دے اپنے کالا کر دے میں نے آپ کو واقعہ بتا ہوا ہے ہمارے ساتھی تھے انہوں نے کہا غریبوں کے لیے کھالیں کھلیں کٹھی کرنی ہیں اچھا وہ نمبر پورا کرنے کے لیے کبرستان چلے مردیاں دے نال لہ دے سن مرے بندے مر گئے انہوں دے نال کی جان دے میری بات سنیں یہ ہے وہ ٹکنیک جو کھاتا اسی طرح یہ بیچے بھی کرتے ہیں اگلے کے سامنے اپنے لوکل امیر کے سامنے نمبر ٹانگنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے چھوٹی بیتیں چھوٹے چندے چھوٹی یہ چیزیں کرتے ہیں افسوس کے ساتھ ایم دی دوستو میری بات سنو چلو ہماری بات تو آپ نے سننی کوئی نہیں یہ شیخ صاحب تھے انہوں نے ایک عرصہ آپ لوگوں کے پاس گزارا ہے ہاں جی اچھا پھر یہ جو ابھی ہماری سسٹر آئی تھی ایمی اس کی بات اس کا درد میں خموشی سے مائک میوٹ کر کے ان کی بات اس لیے سن رہا تھا میں نے کہا یار یہ وہ لوگ ہیں جو ڈسے ہوئے ہیں کیا وہ فرہنگی آسفیہ کے مقدمے کے اندر انہوں لکھا ہے جو سب سے بڑی لغت مانی جاتی ہے اردو کی فرہنگی آسفیہ اس کے مقدمے میں لکھا ہے انہوں نے شیر ہو تجھ کو میری نا سہے بے درد کیا شناخت ہو تجھ کو میری نا سہے بے درد کیا شناخت رکھتا ہے درد مند کی درداشنا شناخت جس پر بیٹی ہے را پہ پنجابیدی مسائل را پہ آجانے وہاں پہ آجانے walk in my shoes یہی بات وہ کہہ رہی وہ یہ کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی امیر صاحب تو انہوں کی پتا ہے فاروق بھئی آپ کو اور حقیقت ہے سولانے سچ بات ہے ہمیں کیا پتا جن پر بیٹی ہے ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے ہم تو آپ سے جو سنتے ہیں اس کو آگے بیان کرتے ہیں جس طرح یہ سسٹر آگئی نہ تو پھر یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ تھی حقیقت دوستو میری جانب سے اب تو شیخ صاحب کا بھی ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہوا ہے اسی چیز کے ساتھ میری طرف سے تو آخری بات تھی غلطی کتائی ماف کیجئے گا شیخ صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا آپ نے اختتام کریں نہیں مطلب بس اتنی سی بات کہ یورپ میں مطلب کافی ملکوں میں میں گیا ہوں بہت سے احمدیوں سے جو صرف مطلب اعلان کرنے یا کھل کے سامنے آنے جو کہ میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے چھوڑ دیا بس ٹھیک ہے that's all تو لا تعلقی اختیار کر لیا آپ نے کافی ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں اتنے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور وہ لوگ جنہوں نے یہ چندہ روک لیا مطلب مورالی اس وقت یہ جماعت احمدیہ جو ہے نا یقین کریں کہ اتنی گمزور ہو چکی اتنی لوگ کہ ان کو اپنے سمجھ نہیں آرہی یہ صرف اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے آپ نے کرتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے ادروائز ان کا ریونیو اتنا کم ہو چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے باقی جو کچھ لوگ ہیں وہ بالکل اس چیز کو محسوس کر چکے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو ان کا تو پوچھا ہی نہیں بچے تو خود بخود باہت جا رہے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ جماعت مجھ سے کتنی تنگ آئی ہوئی ہے میرے ساتھ کیا کر رہی ہے اس کی ڈیٹیل کچھ تھوڑا سا مجھے چیزیں حاصل کرنی ہے لیگلی وہ میں حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو پیپرز دکھا سکوں کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں مطلب کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں باہر ہی کیوں گیا مجھے نہیں جانا چاہتا تھا یہ وہ یہاں تک انہوں نے بقاعدہ اجنسیز کو انوالو کر لیا اچھا آئل کام انڈ آل شو یو گائز کہ بھئی یہ یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ پاس آئیں گے اور دوسری جو بات ہے کہ سیرت مہدی کا درس جو ہے یہ ہمارا پلین بن رہا تھا میرے جانے سے پہلے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سے تو یہ بقیدہ طے تھا وہ ہمارے صاحب جن کے ساتھ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ آج نہیں آئے وہ اگر ہوتے تو ہم ان کو بھی انٹریوز کروا دیتے ایک فاروق صاحب ہوں گے ایک وہ ہوں گے اور میں ہم تین ہوں گے عامر صاحب تو قرآن و سنت پہ بات کرنے والے ہیں لیکن مرزا غلام امن کی سیرت پہ ہم کسی اور کو مرزا فیملی سے ہی لے کے آئیں گے اس میں بس میری میں نے یہ پوچھنا ہے کیونکہ یہ درس آپ شروع کرنے والے ہیں تو میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ سیرت المہدی کا درس با وضوح ہو کر ہوگا یا بے وضوح ہو کر یہ اصل میں مسئلہ ہے فقی یار یہ مسیح پہ پاتھ تو فقہ المسیح میں پر فقہ المسیح میں پر فقہ المسیح سے چیک کر رہے تھا میں میں نہا کے آ جائے کروں گا اوہ زبردست ہوگا یار کون سی فقہ المسیح مہود کی بات کر رہے ہیں وہ تو خود فقہ انفی پہ چلتے تھے آپ کو کیا کر رہے ہیں چلے جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس یہ اس کا آئے تو برہ مربانی کے لنک کو شیئر کر دیا کریں دوستوں اے باپ کو لیکن جانے سے پہلے یہ بات ضرور کہوں گا فاروق اگر آپ دکھا سکو کہ جو ہمارے فیس بک پیج اور میرا جو یوٹیوب چینل ختم ہو گیا تھا اس پہ دوبارہ جو اپلوڈ ہو رہی ہیں آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی میری ویڈیو زیتون کے علاوہ جو پہلے تھی وہ دیکھنی ہو تو وہ باروق آپ کو اس کا لنک دکھا دیں گے بتا دیں گے تو اس پہ آپ ان کو ضرور سبکرائب کر لیں میرے ذاتی جو پہلا ویڈیوز کا چینل ہے اس کو کر لیں میرے فیس بک پیج کو فالو کر لیں یہ بس یہ چیز تینکیو سو بچ اچھا شیخ صاحب ایسا ہے کہ اس کے نا وہ دکھانے کی بجائے اس کے ڈیریکٹ جو لنک ہے نا وہ اس میں ڈلوا دیتا ہوں میرے ڈسکرپشن میں اور نیچے کومنٹس میں بھی نا شیخ صاحب کا یوٹیوب چینل کا اور فیس بک کا یہ اس کو پن کر دینا نیچے دونوں پیج ہیں سر والا اور ایک اے شیخ والا جو ہے وہ بھی سر احمد کریم والا بھی اور جو وہ ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس و میں تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں قریبی سزاروں عزیز احمد صاحب کا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنے حسد و دوست وار روح کو دیجئے اجازت اللہ نیچے